بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم میتھی آلو بنانے لگے ہیں تو آئیں آپ ہمارے ساتھ ملکیں بناتے ہیں یہ تقریباً دو کب میتھی ہے پانچ گڑیاں لیے تھی تو اس میں سے یہ نکلا ہے دو کب میتھی ہے اور یہ بیبی آلو ہیں چھوٹے آلو ہیں یہ آپ کو ملیں تو ٹھیک ہے ورنہ بڑھے کہ آپ چھوٹے کر لیں چار چار پیسز اور یہ تھوڑا سویا ہے سویا ہم بیچ میں تھوڑا دو چمچ سویا فریش وہ ڈالیں گے یہ ایک ادر ٹوماٹر ہے میں نے چاپ کر لیا تھا دھنیا ہے آدھی چمچ یہ زیرہ اور میتھی دانا ہے اور یہ آدھی چمچ مرچ ہے نمک خزب زائقہ اور یہ دھنیا پاورڈر یہ ادرک لسن کا پیسٹ ہے اور دو ادرد ہڑی میں سے ڈال رہی ہوں یہ بہت تیز ہیں اس لئے دو ہی ڈال رہی ہوں اب پین میں چار چمچ اولیو ورل ڈالوں گی جب یہ اچھے سے ہیٹ اپ ہو جائے گا تو اس میں ہم زیرہ اور میتھی دانا وہ ڈال دیں گے ملتے دیں گے ہم زیرہ اور ملتے سے ہم زیرہ جو آلو سے کھلے میں چھلے میں چھلے میں میں نے قمت کی کیا ہے اس لیے ہم اس کے ساتھ ڈال کریں گے پہلے ساتھی اس کے مسائلے ڈال دیں گے آدھی چمچ خلدی آدھی چمچ زیرہ پاؤڈر آدھی چمچ لال مرچ اب اس کو اچھے سے بھوم لیں گے مسالے کے ساتھ اور ساتھ میں میں نے نیم گرم پانی رکھا ہوا ہے وہ میں اس میں تقریباً آدھا کپ ڈال دوں گی اب اس میں میں ہلکی آنچ کر کے بلکل لائٹ آنچ کر کے ان کو شوٹ دوں گی تاکہ یہ اچھے سے گل جائیں تقریباً 75% ہمارے آلو گل چکے ہیں اب اس میں ہم جو ادھرک لسن کا ہم نے پیسٹ رکھا ہوا تھا وہ اس میں ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ اس کو بھون لیں گے اب اسی کے ساتھ ہم نے جو ٹماتر کاٹ کے رکھے ہوئے تھے وہ بھی ایڈ کر دیں گے اور اس کے ساتھ اب اس سب کو بھونیں گے مسالہ سارا ہمارا بھون چکا ہے خوشبو بھی زبدست آ رہی ہے اس میں سے اب اس میں ہم نے میٹھی ایڈ کر دینا ہے جو ہم نے دھوکے سائی پر رکھت ہوئی تھی اس کو ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم سوئے جو سوئے کے پتے تھے وہ بھی ایڈ کر دیں گے اس میں اب اس میں ہم میں ایڈیشن پانی ڈالنی بھی ضرورت نہیں کیونکہ میٹھی بھی اپنا پانی چھوڑے گی اسی میں جو آلو میں کسر رہ گئی گلنے کی وہ بھی ہو جائے گا اور آرام سے سب پک بھی جائے گا اور گل بھی جائے گا اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور لائٹ بلکل ہلکی آنچ کر کے اسے ہم چھوڑ دیں گے تقریباً بیس منٹ بات میں نے بیس منٹ تک اس کو بلکل دھیمی آج پہ رکھ دیا تھا آپ یہ دیکھیں پانی کتنا چھوڑا ہے اور بیچ میں خوش بھی ہو گیا ہے پانی اب اس کو ہم بھونیں گے اس کا پانی سکھائیں گے اس کو اچھے سے بھونیں گے چلیں جیے دیکھیں پانی بلکل خوش کر دیا میں نے اس کو اچھے سے اس کی بھونائی کی ہے اور ہماری میتھی آلو زبدس قسم کا تیار ہو گیا ہے اس کو آپ کھائیں مکعی کی روٹی کے ساتھ تو مزہ ہی آجائے اگر مکعی کی روٹی نہیں ہے تو نان لائیں اور نان کے ساتھ اسے کھائیں زبدس چلیں آئیں جی سرف کرتے ہیں چلیں جی ہمیں تو بھوک لگی ہے ہم تو کھانے چلے ہیں آئیں آپ بھی ہمارے ساتھ بسم اللہ کریں اپنا خیال رکھئے گا اپنی فیملی کا خیال رکھئے گا دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اور ہو سکے تو لائک اور سبکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ نانکہ میکنو nodig